مللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و علیہ و صحابہ بارک و سلم صلاة و سلامہ نے لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سید نمی صدا بہار اسلام سے مقاتب ہوں اسوائے حسنہ سمچ و قمر غوث و بنگالہ سنیے سنائیے دیکھئے دکھائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور سرکار لوگ کے چاہنے والوں میں پھیلائیے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و علیہ و صحابہ بارک و سلم صلاة و سلامہ نے لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ پچاسی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے سورج سورج ڈھل چکا تھا لوگ بے پناہ مجمع ہو چکا تھا آخر ایام گاہ کے لئے آخری آرانگ رونائی شریف کا انتخاب ہو چکا تھا غسل کے لئے تیار کیا گیا یہاں منیر ازغر خان شہادت خان کی مسیحت میں حکیم احمد بخش اور محمد بخش صاحبان قریسی نے غسل کے فرائض کو انجام دیا عقد آنا مل کے بندش ایک کامن عدد پر تھی گسل دینے والوں نے بہت کوشش کی لیکن انگلی میں بندش بندش پر تھی اس سے ایلادہ نہیں ہوئی جس میں آتا ہر انتہائی نرم تھا جو عزو چاہتے مور دیتے کسی نے گسل کا تھوڑا پانی ایک شیشی میں جمع کر لیا عجب حیرت انگیز کرشمہ اس سے ظاہر ہوئے چند اقیمہ اور بانج عورتیں اس کی وجہ سے صاحب اولاد ہو گئیں پھر حافظ الہی بخش یا دکھو خیات نے کفن سجایا سنت کے مطابق کفن پہنایا گیا کلمہ شہادت کی چھاؤں میغاؤس بنگالہ کا جنازہ نکلا بھیگی پلکوں کے محول میں جنازہ چند ہی قدم چلا کے عبر رحمت کا ٹکڑا جنازہ پر چھا گیا سو گواری کے آنکھوں سے تو برسات ہو رہی تھی ادھر باران رحمت کی بھی ہلکی ترش ترشی ہونے لگی جب تک آخری مندل تک جنازہ نہیں پہنچا پہنچ گیا برابر جنازہ پر محیط رہا نماز جنازہ کے لیے سب بندی شروع ہوئی رانی گنج اپنی نویت کا یہ پہلا جنازہ تھا جس میں نماز پڑھانے کی اجازت دینے والا کوئی صحیح وارث نہیں تھا بے پناہ حجوم حجوم میں جانے والا مسافر کا کوئی کوئی خونی رشدار رکھنے والا نہیں تھا اس وقت چھوٹے حضور کی یاد سبوں کو آئی اپنے سب دو جگر تھام کر رہ گئے لیکن بزاک اس وقت بھی مسکرا رہے تھے جناب مولوی محمد امین صاحب آگے پڑھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی چار بجے صحیح پہر کو جشد لطیف کو خوا کے قصیف کے ثبوت کر دیا گیا منہ خلقنکم و فیہ نویدکم و منہ نخرجکم یا اللہ یا اللہ تو نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا یا اللہ تجھے مار کر اس مٹی ملائے گا یا اللہ پھر تو مجھ سے اٹھا کے حساب طلب کرے گا یہی جواب آدم علیہ السلام کا تھا اور یہی جواب ہم لوگ دیتے ہیں جب آدمی کو رسط کرتے ہیں میرا چینل میں اس کا تفصیل ڈالا ہے جس وقت تقتہ بندی ہو رہی تھی اس وقت مبارک علی نے اپنے جیب سے چھوٹے حضور کا ٹیلی گرام نکال کر لوگوں کو سنایا کہ چھوٹے حضور ڈاک سے تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ رند کے رند رہے ہاں سے جنت نہ گئی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی المی والی و صحابی بارک و سلم صلاتاً و سلاماً لے کے رسول اللہ اگر یہ اطلاع دوسرے کو ہوتی تو ڈیڑھ گھنٹہ اور توفق کیا جاتا مگر اس ٹیلی گرام وقت کو قلید سیگر آز میں رکھا گیا تھا آخری آرامگاہ کے تجیب و غیبی امداد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی المی والی و صحابی بارک و سلم صلاتاً و سلاماً لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم